اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوگے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو آج کا جو دن ہے آج کا جو ولاغ ہے وہ میں سٹارٹ کر رہی ہوں میرے برطنوں کو واش کر کے اور آج کا ویسے دن کچھ خاص تھا نہیں ماننگ میں میں صرف اکیلی تھی گھر میں کوئی بھی نہیں تھا تو مجھے کھانا بنانے کا بھی اتنا کچھ ٹینشن تھا نہیں تو یہاں پہ میں فٹا فٹ سے اپنے برطن واش کر رہی ہوں میرا ناشتہ ہو چکا ہے اور کھانے میں میں کچھ ایسے ہی لائٹ فوڈی کھاؤں گی بکوز میں تھی بہت بیمار اس ٹائم تو میں نے سوچا کہ کچھ زیادہ ہیوی بنانے سے بیٹر ہے کہ میں کچھ لائٹ ہی کھا لیتا ہوں تو یہاں پر میں جلدی جلدی سے آج واش کر رہی ہوں میرے برطن کیونکہ شام میں مجھے جانا ہے کہیں سے باہر باہر ایسا بولت جائے تو میں کچھ خاص شاپنگ کرنے تو نہیں جانے والی ہوں برطن میں جانے والی ہوں فوٹ ویٹ لینے کے لیے کیونکہ اب ایسا ہو گیا نا کہ مجھے شوز پہنتے پہنتے بور ہو گیا ہے تو میں اب چاہ رہی ہوں کی فلیٹ پہننا شروع کروں تھوڑا چینج لے کر آؤں تو اسی لئے اب مجھے شام میں فٹا فٹ سے سب کام ختم کر کے جانا ہے شام میں شاپنگ کے آپ دیکھتے ہیں میں کہاں جاؤں ویسے تو میں کچھ خاص بیسی جگہ پہ تو جاؤں گی نہیں بکوز پتی یہ ایڈیا میں کچھ خاص پسند آتا نہیں ہے تو اب میں جلدی جلدی سے برطن گوش کر لیتی ہوں اس کے بعد پھر مجھے روٹی بھی بنانا نہیں ہے اس کے لئے مجھے آٹا بھی گوننا ہے کیونکہ یہ ایسا ہے نا کہ میں روٹی زیادہ خاص پسند کرتی نہیں ہوں ایک دم جان پر آتا ہے تب میں کھاتی ہوں ادھوائز مجھے بلکل بھی نہیں پسند ہے بٹ میری مدر ان لوگ جو ہے وہ ڈیلی روٹی کھاتے ہیں ان کو ڈائبی چیز ہے تو ان کو ضروری ہے روٹی بنانا تو یہاں پر میں ان کے لئے ہی روٹی بنا رہی ہوں اور یہاں پر جلد سے جلد میں کوشش کر رہی ہوں کہ میرا کام ختم ہو جائے اور پھر شام میں ایک دم فریش مائن کے ساتھ میں جاؤں گی گھومنے کو اکثر جب میں فری رہتی ہوں تو میں کوشش کرتی ہوں کہ کچھ ایسی چیزیں بنا کے میں فریز کرلوں جو مجھے انسٹنٹ اگر کسی کو سامنے رکھنا ہے تو وہ مجھے مل جائے تو یہی دوران میں سوچ رہی تھی کہ اب کیا کروں کچھ کو بنا کے رکھنا تو پڑے گا فریزر میں تو پھر میری دماغ میں آیا کہ چلو نیدہ آج ہم نگٹس بنا لیتے ہیں تو پھر روٹی ہونے کے بعد میں نگٹس کے طرف آ گئی ہوں تو یہاں پر میں نے ایک دم بولنس چکن لے لی ہوں بریڈ لے لی ہوں چیلی لے لی ہوں کوت میرا تھوڑا سا سویا سوس لے لی ہوں اب ان سب کو بھی گرائنڈ کر لوں گی اور یہاں پر کچھ مسالے ہیں وہ میں آٹ کر لوں گی نمک ضرور آٹ کرنا اور پتانی میرے دماغ میں سے کیا آیا تھا کہ میں نے چھوٹے چھوٹے کیوبز بنا لی اور یہ تھا 250 گرام آف چکن تو اس میں بنے کچھ 40 کیوبز اور اتنے چھوٹے برد بہت کیوٹ تھے وہ یہاں پر میں کچھ آپ لوگوں کو تل کے فرائے کر کے بتاؤں گی اور باقی کے میں نے سارے فریز کر لی اور آپ فریز کر کے رکھ دو وہ آراؤنڈ ٹو منٹس کے لیے رہ لیں گے تو یہاں پر میں تھوڑے سے آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں اور پھر میں نے یہ میرے حضبن جی کو سورف کر لیا میں نے کیا سوچ کے اتنے چھوٹے چھوٹے کیوبز بنایا تھیں مجھے نہیں پتا اور وہ اتنا کوٹنگ کرنے میں اتنا وقت لگ گیا اس کو اور پورا برابر چھے بج گئے اتنا سب کرتے کرتے پھر وہاں پر میں نکلی پٹا فٹ سے فریش ہو کے اور پھر ہم سوچے کہ کہاں جائے یہاں پر تو ایسی کوئی خاص مارکٹ لگتی نہیں ہے تو پھر میں نے ڈیسائٹ کر لیا کہ چلو وہیں جاتے جہاں پر ہم ہمیشہ جاتے ہیں زوڑیو تو اس ٹائم ہم لوگ دوسری زوڑیو جا رہے تھے مطلب اراؤنڈ میرے ہر طرف زوڑیو ہی زوڑیو ہے تھوڑے تھوڑے ڈسٹنس پر تھوڑے تھوڑے جگہ پر تو اس ٹائم ہم گئے تھے دوسری جگہ کے زوڑیو میں پھر ہم نے تھوڑا اس کو بھی ایکسپلور کیا تو یہاں سے اب ہم جا رہے ہیں زوڑیو اور ملتے ہیں زوڑیو میں تو چلو میں تو پہنچ گئی میں اتنی ایکسائٹڈ ہو جاتی ہوں نا زوڑیو جا کر چیزیں تو وہی رہتی ہیں سیم چیزیں رہتی ہیں وہی دیکھتی ہوں ہمیشہ کی طرح بٹ مجھے اتنا مزہ آتا ہے زوڑیو میں جانے ایسا لگتا ہے کہ مجھے وہیں چھوڑ دو میں پورا وہیں گھومتے فیڑتے رہوں گی بچ میرے ہزبینٹ جو ہے وہ اتنے سمارٹ پلے کرتے ہیں کہ یہ ہو گیا نا یہ لے نا چلپ جاتے ہیں چلپ جاتے ہیں وہ ایسا کرتے ہیں یہ والی اس کے علاوہ یہ والی جو اچھی ہے کتنے لو چار چار لو کی یہ والی دیکھو ایک سے کیا ہوتا ہے یہ والی دیکھو یہ اچھی تو کتنے لو چار اے در رہے کیا ہیں نکال نہیں سکتے گا اس کو دیکھو نہیں اچھی لگ رہی ہو دیکھو اچھی لگ رہی ہے یہ آہ میرے کو چوب رہا ہے یہ والی اچھی نہیں لگ رہی ہے دیکھو یہ دیکھو نہیں اچھی لگ رہی یہ بہت اچھی لگ رہی ہے یہ بہت دیکھو یہ بہت نہیں اچھی لگ رہی نا یہ اچھی لگ رہی یہ دونوں پکا یہ بہت دیکھو یہ بہت دیکھو میں یہ بھی لے لیتی ہوں یہ سیونٹی نائن کے کلچز تھے چھوٹے 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 چھے تھے میں کو لگتا ہے یہ تو بکواس کیوں اتنا مہنگا کرنے کا 5-5-10-10 روپے میں ملتا ہے تو خوکس چاہیے تم کو یہ ہے ویٹ ٹیشوز نئی سی ہے پکا تو اس میں لے لوں اس کے اندر اب مالی کتنا خرچہ ہو مالی کبھیتنا خرچہ ہو گیا تو ایک چپ سے لے لیتے ہیں لینے دونے ایک ایسا کیا کر رہے ہیں 49 کا تو ہے یہ ٹائم یہ ٹرائے کرو کیا ہو بابل گم یہاں پہ تو کچھ اور ہی ہے یہ تو زیادہ زبردست لگ رہا ہے چلو ان میں سے کوئی ایک لیل لیتی ہو اب کیا ہی پتا چلے گا ان کو کیا ہی سمجھتے ہیں لوگ گوگل لڑکیوں کے سٹف یہ والا لیتے تو یہ والا لے لو یہ والا لیتے نہیں اس ٹائم ہم یہ والا ٹرائے کرتے لاسٹ ٹائم ہم لگ نے یہ لیتے یہ والا لیتے نہیں اس ٹرائے کرتے مجھے نا وہ شروعات میں بولے تھے کہ نیدہ سے فلیٹس چاہیے میں بولی ہاں سے فلیٹس اس کے علاوہ مجھے کوئی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے اور پھر میں کیا کر دی پتا ہے بہت ساری چیزیں میں نے لے لی اور ان کو کاؤنٹر پر کھڑا کر دی اور ایک ایک چیزیں ان کے ہاتھ میں دے دے گئی اب وہ وہاں پہ کچھ بول بھی نہیں سکتے بندہ بھائی کاؤنٹر پر کھڑا ہے اور اپن چھوپ چاپ ایک ایک لپ بام پھر کلچز بوڈی لوشن یہ سب ہاتھ میں جا کے ان کے دے دے گئی اور پھر وہ مجھے بولے اب تم لے کر آنا مجھے اب میں آتا گیا دیکھو تمہارے ساتھ اور یہ بہت کیوٹ سا بی بی تھا اور پھر میں یہی پورا دیکھتے دیکھتے کیا لوں کیا لوں بٹ میں آنسٹلی بولو نا تو مجھے یہاں کے کپڑے بلکل پسند نہیں ہیں بھائی اس سے سستے میں دوسری جگہ سے کئے لے لوں یہاں پہ کچھ شیٹ مانکس جو میں نے ایک لے لی تھی یہی والا اور اس کے علاوہ باقی کے اور بھی تھے جو میں پہلے لے چکی تھی شیط کرتی ہوں آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگا ہوگا thank you for watching